آئیے میں ایک واقعہ آپ کو سناوں یہ واقعہ تاریخ کا ایک دلچسپ واقعہ ہے عبد المالک مجاہد صاحب نے اپنی کتاب سنہری کرنے صفحہ نمبر چوبیس اور پچیس پر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے پاس چھے بیٹیاں ہوئیں جب بھی اس کے یہاں پیدائش کی امید ہوتی وہ یہ آس لگا کر بیٹھا رہتا کہ اس باہر تو شاید بیٹا ہو لیکن اللہ نے یکے بعد دیگرے اس کو چھے بیٹیاں آتا فرمائی ساتھویں مرتبہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے یہ نیت کر لی کہ اگر اس ساتھویں مرتبہ میں بھی بیٹی ہی ہوئی اگر بیٹا نہیں ملا تو میں اس بیوی کو طلاق دے دوں گا بلاخر ہوا یہ اور ذرا دیکھئے آخر اس میں بیوی کا کیا قصور اس صنف نازک کی کون سی غلطی ہے کیا اس کے بس میں ہے کہ وہ خود سے بیٹا لے کر آئے کیا اس کے اپنے بس میں ہے کہ وہ خود سے بیٹی لے کر آئے یہ تو اس شوہر اس مرد کے طاقت اور بس کی بات بھی نہیں پھر ایک کمزور خاتون ایسے چیزوں کی صلاحیت کیوں کر رکھ سکتی ہے یہ کام تو صرف اللہ رب العالمین کا ہے لیکن یہ انسان کی غلط سوچ ہے اسی واقعے میں آگے یہ درج ہے کہ ایک رات میں وہ انسان سو جاتا ہے رات میں خواب دیکھتا ہے کہ حشر بپا ہو گیا ہے قیامت آ گئی ہے اسا وہ کتاب ہو رہا ہے اور وہ اپنے غلطیوں کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو گیا ہے اس لئے اللہ کے حکم سے فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کر چلتے ہیں جب فرشتے اسے لے کر پہلے دروازے پر پہنچتے ہیں تو وہاں اسے اپنی ایک لڑکی ملتی ہے ایک بیٹی وہاں پر موجود ہوتی ہے جو جہنم سے آڑ بن جاتی ہے اپنے باپ کا دفاع کرتی ہے فرشتے وہاں سے اس کو دوسرے دروازے کی طرف لے جاتے ہیں وہاں دوسری بیٹی ہے جو اپنے باپ کا دفاع کرتی ہے وہاں بھی جہنم میں داخلے سے وہ انسان بچ جاتا ہے فرشتے اس کو تیسرے دروازے کی طرف لے کر چلتے ہیں وہاں بھی تیسری بیٹی ہے جو اپنے ابو کے لئے سفارش کرتی ہے اور آڑ بن جاتی ہے الغرض اسی طرح وہ فرشتے اس کو تقریباً چھے دروازوں تک لے جاتے ہیں اور ہر دروازے پر ایک بچی ملتی ہے ایک بیٹی کھڑی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ اللہ یہ میرے ابو جان ہے اللہ تو انہیں معاف فرما دے وہ بیٹی سفارشی بن جاتی ہے جہنم سے آڑ ہو جاتی ہے وہاں سے بھی وہ بچ نکلتے ہیں پھر ساتھویں دروازے کی طرف فرشتے اسے لے کر چلتے ہیں اب وہ انسان یہ سوچ رہا ہے کیا ہوگا بیٹیاں تو صرف چھے تھیں جو چھے دروازے تھے وہ ختم ہو گئے جہنم کا ساتھویں دروازہ وہاں پر تو کوئی نہیں ہے جو مجھے بچا سکے جو میرے لئے سفارش کر سکے جو میرے لئے جہنم سے آڑ بن سکے کیا ہوگا وہ اسی پسو پیش میں ہے پریشانی کے عالم میں ہے اس کی نیت کھل جاتی ہے آنکھیں کھلتے ہی اسے سمجھ میں آتا ہے اے اللہ میں کہاں تھا یہ بیٹیاں جن کو میں اپنے لئے وہ بار سمجھتا تھا جن کی پیدائش کو اپنے لئے نہوں سے سمجھتا تھا اے اللہ یہ بیٹیاں میرے لئے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر میرا دفع کر رہی ہیں میرے لئے آڑ بن رہی ہیں تو وہ دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے اے اللہ مجھے معاف فرما دے اے اللہ میرے نیت کی اصلاح فرما اللہم ارزقن السابعہ اللہم ارزقن السابعہ اے اللہ مجھے ساتھویں بیٹی بھی اطا فرما دے میں ناشکری نہیں کروں گا اس واقعے کا محصل اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹیاں جہنم سے آڑ ہیں اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں درجہ ہے کہ یہ بیٹیاں قیامت کی دن جہنم سے آڑ بن جائیں گی آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے